بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرانس ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چیرلن ویلکم ٹو این ایڈر ریسیپی آئی ہوپ سو آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے بنانے لگی ہوں بہت ہی جلدی چھٹ پٹ تیار ہونے والی مونگ دال کی کھیچڑی تو بہت ہی آسان مزد دار بن کے تیارہ تو اس کے لیے آپ لوگوں نے ویڈیو کو اس کی بلکل بھی نہیں کرنا ہے ویڈیو کو اینڈ تک دکھنا ہے اور ہاں جو چینل پر نئے ہیں وہ پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلیں رانا سٹارٹ کرتے ہیں مونگ دال کی کھیچڑی پین لیں گے اس کے اندر ڈالیں گے کوکنگ آئل آئل ہم اس میں تھوڑا سا زیادہ ڈالیں گے کیونکہ ڈالہ دال جو ہے اس میں آہ وہ آئل کو سوک کر لیتی ہے اس میں ہم اس میں تھوڑا سا ایکسٹر آئل ڈالیں گے ہمارا یہاں پہ گرم ہو چکے ہم اس کے اندر شامل پر رہوں گی ایک چائے کا چمچ بھائی کی سیرہ زیادہ ڈال میں ڈالیں گے یہاں پر میں نے لی ہے ایک کاؤں میرے پاس سموکی ڈال تھی اس میں نے صبح ہی بھوکے اچھے سیراکلیا تک ہم اس کے اندر کامل کریں گے ڈال کے پر ڈالیں گے ہم تھوڑا سا نمک اور اب ڈال کو اچھے طریقے سے آئل کے اندر فرائے کریں گے جی تو پھر ہیں ڈھاں پہ مجھے دس کاملنٹ ہو گئے میں نے بہت اچھے طریقے سے ڈال کو آئل کے اندر فرائے کر لیا ہے اب میں اس اندر شامل کر دوں گی پانی یا بے میرے پاس 1.5 گلاس شاوان ہے تو میں نے انہوں پورا 3 گلاسی پانی لگاؤں گی کیونکہ ڈال نے بھی تو گلنا ہے اس لیے ہم اس میں تھوڑا سا مطلب اس کا پوری مجھدہ میں پانی لگائیں گے یہاں پہ میرے پاس ڈیٹھ گلاس شاول ہے تو میں ان میں پورا تین گلاس ہی پانی لگاؤں گی کیونکہ ڈال نے بھی تو گلنا ہے اس لیے ہم اس میں تھوڑا سا مطلب اس کا پوری مجدہ میں پانی لگائیں گے تو پانی میں نے اس میں تین گلاس شامل کر دیا ہم اس میں نمک شامل کروں گی نمک شامل کرنے کے بعد اس کو ہم کریں گے مچ اور ہلکی آنچ پہ ہم اس کو بوائل کریں گے جس سے ہماری ڈال بھی اچھے سے گل جائے گی اور پانی بھی بوائل ہو جائے گا تو یہاں پہ پانی کو بوائل آ چکا ہے تو ہم اس میں شامل کر دیتی ہوں چاول تو چاول شامل کروں گی چاول دیتے ہیں وہ میں نے پہلے آڈرڈی پی روکے رکھ دیئے تھے ان کو اچھے سے واش کر کے چاول ڈالنے کے بعد چاول کو ہم اچھے طرح کیسے مکس کر لیں گے اور نمک ٹائے جو ہے اس کو ہم چیک کر لیں گے نمک ڈالیں گے ہم اپنی ٹیسٹ کی اکوارڈیں تو یہاں پر اس کے ساتھ میرے پاس تین ادت ہری میرچ ہے وہ بھی میں اس کے اندر شامل کر دوں گی تو اس کا ٹیسٹ اچھا آئے گا مطلب جس کو تیکھا کھانا ہوگا وہ ان مرچ کو اندر کھا لے گا جی فرنڈ تو آپ دیکھتے ہیں جو پانی ہے وہ آرمس ٹرائز ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو لگائیں گے دم اس کے لئے سب سے پہلے میں رکھوں گی اس کے اوپر نیچے توا جی تو توا میں نے رکھ دیا ہے تو اب میں سب سے پہلے یہ روما رکھوں گی اس کے اوپر سے اس کا یہ ڈھپن لگا دوں گے اور اس کو ہم پر ہم دس منٹ کے لئے دم پر چھوڑ دیں گے تو یہاں پر دس منٹ فورے ہو چکے ہیں اب ہمیں ان کا دم اتاروں گے تینی ماشاء اللہ سے مزے کی کچھ بھی ہوا رہی ہے نا یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارے چاول دے ہیں بہت اچھے طریقے سے کھچڑی بننے کی تیار ہو چکی ہے دال بھی بہت اچھے طریقے سے گل گئی ہے یہ دیکھیں بلکو اندرمیاش ہو گئی ہے بہت اچھے طریقے سے گل گئی ہے یہ مردار تو اب نکال دیں اس کو پلیٹ میں اس کے بعد دکھاتے ہیں آپ کو فائنلوک تو اب میں نکالوں گی اس کھچڑی کو پلیٹ کے اندر جی پیان تو یہ ہماری کھچڑی کی فائنل لوک امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو موید کھچڑی کی ریسپی اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگیا تو جو اچھے ویڈیو کو لائک کر دے شیئر کر دے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ دل آئیکن کو پیاس کرنا تو بالکو بھی مد گولیے گا تک انہوں تمام ویڈیو کی نوٹفیکیشن جو ہے نا وہ آپ لوگوں تک پوائنٹ پی رہے گئے اسی کے ساتھ آپ سے چاہتے ہیں انجازت آپ سے ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو نیکس ٹیسی بھی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت اچھا رہا کے دور میں یاد رکھیں تب تک کے لئے اللہ حافظ ہوا zusammen ڈیو陳 آه ڈیو پیش ڈیوپ ڈیوپ ڈیو پیش ڈیوپ ڈیو پیش ڈیوپ موسیقی